ہلو اور اس نئے سیریز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے یہ ہے سیریس نیوز ویڈ شام دیکھئے ہر ہفتے ہم سٹوریز کو کور کرتے ہیں لیکن کئی ایسی سٹوریز ہوتی ہیں جن کو ہم کور نہیں کر پاتے ہیں شو پر تو ان سٹوریز کو جو اس ہفتے امپورٹنٹ تھیں لیکن ہم ان کو کور نہیں کر پائے ان سٹوریز کو کور کرنے والا یہ سیریس نیوز شو ہے آئیے اس ہفتے کی امپورٹنٹ سٹوریز کو کور کرتے ہیں اس ہفتے کی ہماری پہلی سٹوری ہے اتر پردیش سے آپ دیکھئے کہ اتر پردیش میں کیا ہوا ہے اتر پردیش میں اپنے بھائی کے سکسیسفل پولٹیکل کریئر کو فالو کرتے ہوئے پریانکا گاندھی نے بھی اپنا پولٹیکل کریئر شروع کیا ہے انہوں نے دیکھا کہ بھائی اور کچھ نہیں تو کم سے کم اپنے بھائی کی پولٹیکل سکسیس کو تمہیں ریپلیکیٹ کر سکتی ہونا اور اتر پردیش میں حال میں ہی انہوں نے لڑکیوں کو ایک بہترین میسج دیا دیکھئے میسج تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں ایک پرابلم ہے اب دیکھئے آپ تو جانتے ہیں کہ یہ ایک سیکلر شو ہے اور میں وہیمن کی کتنی رسپیکٹ کرتا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے بولوں آپ کسی اور کے موہ سے ہی سن لیجئے اب دیکھئے لوگ مزاک اڑا رہے ہیں عورتیں بیچاری کتنی پرابلمز فیس کرتی ہیں سوسائیٹی میں اس میں مزاک کی بات کیا ہے آج کل ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر لوگ اپنے آپ کو ویمپائر کی طرح آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں جہاں پر گورے لوگ اپنے آپ کو کوریئن کی طرح آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں تو پھر اگر یہ لڑکی کی طرح آئیڈنٹیفائی کرنا چاہتی ہے تو کیا تکلیف ہے ارے اسی حساب سے میں بھی بچہ ہوں میری تو ابھی جوانی شروع بھی نہیں ہوئی ہے اور ہماری اگلی سٹوری ہمیں لاتی ہے ایک اور امیزنگ ویمن کی طرف یہ اتنی امیزنگ ہے اتنی امیزنگ ہے کہ ان کے سامنے تو مدہ ٹریسہ بھی ایک انسٹرگرام انفلونسر لگتی ہیں میں ان کی کتنی رسپیک کرتا ہوں میں بتا نہیں سکتا کیونکہ بھائیا دیکھئے یہ سچ بولنے سے نہیں ڈرتی ہیں ان کا نام ہے ملینڈا بائیرلی جو کی سلیکون ویلی میں کام کرتی ہیں اور دیورسٹی انٹیک میں وشفاظ رکھتی ہوں لیکن جو بھی انڈین امیگرنٹس امریکہ آتے ہیں پیسے کماتے ہیں کمپنیاں بناتے ہیں ان کو امریکہ سے لات مار کے باہر نکال دینا جاہیے وہ ایک نمبر کے پیرسائٹس ہیں اب دیکھئے بھلے ہی ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہو کہ ایک آلو میں برمہ جی نے جان پھوک دی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا پوائنٹ بلکل صحیح ہے دیکھئے جس انڈین کی یہ بات کر رہی ہے ان کا نام ہے وینوت خوصلہ بھلے ہی وینوت خوصلہ نے دس ملین ڈالرز لگائے ہو کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے بھلے ہی وینوت خوصلہ نے یہ کہا ہو کہ وہ سات سو ملین ڈالرز چیریٹی کو ڈونیٹ کریں گے ان سب چیزوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھئے اگر آپ برہمنیکل پیٹریارکی سے لڑنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ کو لات مار کے باہر نکالنا چاہیے بھاڑ میں گئے آپ کے پیسے ملین ڈالرز جی نے ہمیں دکھایا ہے کہ دیکھئے انڈیا میں عورتیں برہمنیکل پیٹریارکی کی وجہ سے کئی پرابلمز فیس کرتی ہیں اس کے اوپر سے عورتیں جو ہیں پوری دنیا میں پرابلمز فیس کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا میں برہمنیکل پیٹریارکی پھیلی ہوئی ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں ملین ڈالرز جی کا کہ بابر نے کتنے مندر بنوائے تھے تو آپ فیشسٹ ہیں آپ ایک فیمنسٹ ہو سکتے ہیں جو انڈیا میں کومیونسٹ راج چاہتے ہوں لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کومیونسٹ دیشوں میں کتنی عورتیں ہیڈز آف سٹیٹ بنی ہیں تو آپ فیشسٹ ہیں ملین ڈالرز جی نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ ایک انوائرمنٹلسٹ ہے اور یہ ایک ہندوتوہ لابیسٹ ہے انہوں نے ہمیں سکھایا کہ نکاح سے عورتوں کا ایمپاورمنٹ ہوتا ہے لیکن سات پھیروں سے پیٹریارکی پھیلتی ہے تو ہمیں یہ گیان دینے کے لیے ملین ڈالرز جی کا بہت بہت دھنیواد اور اب ہم ایک سیریس مدے پر آتے ہیں دیکھئے جو نون ووک انڈینز ہیں جو امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کو تو لات مار کر بھاہر نکالنا ہی چاہیے لیکن آپ دیکھئے کہ کس طرح سے امریکہ میں ووک انڈینز کو بھی ٹورچر کیا جا رہا ہے بھئی پریانکا چوپڑا جی کو ہی دیکھ لیجئے وہ تو سیکلر ہے ووک ہے لیکن اس کے باوجود بھی قسم سے ہمیں پریانکا چوپڑا جی کی آج مدد کرنا بہت ضروری ہے آپ دیکھئے کس طرح سے پریانکا چوپڑا کا جو پتی ہے جو شوہر ہے وہ ان کو ٹورچر کر رہا ہے اس کلپ کو دیکھئے دیکھئے اس کلپ میں کیسے پریانکا چوپڑا کے پتی نے اس کو پیچھے سے پکڑ کر رکھا ہوا ہے اور زبردستی دیوالی کے پٹاکھوں کا دھوا سنگھا رہا ہے اس کے باوجود کی بار بار پریانکا چوپڑا جی نے کہا ہے کہ انہیں ایسٹھما ہے سانس لینے میں پریشانی ہے اتنی بری طرح سے ایسٹھما ہونے کے باوجود ان کا پتی ان کو زبردستی دیوالی کا دھوا سنگھا رہا ہے قسم سے یار یہ ٹورچر مجھ سے دیکھا ہی نہیں جا رہا ہے ہمیں کچھ کرنا ہے پلیز میری مدد کیجئے شام شرمہ شو کی مدد کیجئے پریانکا چوپڑا جی کی مدد کرنے میں آئیے ہم سب مل کر سوشل میڈیا پر ہیشٹیک سیف پریانکا چوپڑا ٹرنڈ کرتے ہیں اور آپ تو جانتے ہیں شام شرمہ شو کے بارے میں میں ایک سیریس نیوز چینل اور سیریس نیوز کا مطلب ہوا کسی بھی معاملے کی تہہ تک پہنچ کر اس کا سچ جاننا اور اسی پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے ہم نے ایک بہت بڑا سچ اجاگر کیا ہے اس ہفتے شام شرمہ شو کے جرنلس نے پتا کیا ہے کہ جس دیوالی کو آپ مناتے آ رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے ہمیں پتا لگا ہے کہ دیوالی ایک ہندو فیسٹیول ہے ہی نہیں دیوالی کا اصلی نام ہے دیپ دان اتصف اور یہ ایک بدھسٹ فیسٹیول ہے ہم سب کو ہماری ساری زندگی جھوٹ بولا گیا ہے کتنے شرم کی بات ہے بھارت ورش کے لیے کہ ہندو نیشنلس نے اس طرح سے ایک دلت فیسٹیول کو اپروپریئٹ کر لیا ہے اور اسی بات پر شام شرمہ شو نے اور ریسرچ کی اور ہمیں اور فیسٹیول کے بارے میں سچائی پتا چلی ہے ہمیں پتا چلا کی ہولی بھی ایک ہندو فیسٹیول نہیں ہے ہولی کا اصلی نام ہے لا ٹوماٹینا اور یہ ایک سپینش فیسٹیول ہے جس کو سپین کے دلت صدیوں سے مناتے آ رہے ہیں یہاں تک کی رکشہ بندھن بھی ہندو فیسٹیول نہیں ہے اس کا اصلی نام ہے فرنشپ ڈے جس کو امریکہ کے دلت کئی سالوں سے مناتے آ رہے ہیں اس کے اوپر سے آپ صدگرو کو دیکھئے صدگرو نے بھی سینٹا کلاوس کو پوری طرح سے اپروپریئٹ کر لیا ہے سینٹا کلاوس کو تو آپ جانتے ہی ہوں جو لاکھوں کروڑوں یوروپینز اور امریکن دلتز کو اتنے پیارے ہیں پتہ نہیں کیا کیا اس انڈین کلچر نے چُرائے ہے اور دوسرے کلچر سے اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی اور فیسٹیول جو انڈیا نے چُرائے ہے دوسرے کلچر سے تو پلیز نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں ہم اس کو ضرور کور کرنے کی کوشش کریں گے پھر بات کرتے ہیں مہاراشتہ سے ایک بڑی خبر جو آئی ہے اس کے بارے میں شف سینہ کے بارے میں خبر آئی ہے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ جتنی تیزی سے پریانکا چوپڑا کا ایستما ٹھیک ہوا ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے شف سینہ سیکلر بنی ہے کچھ سمیہ پہلے شف سینہ نے یہ پوسٹر شیئر کیا تھا جس میں کی وہ شیرِ ہند حضرت ٹیپو سلطان کی سالگرہ منا رہے تھے بتائیے صرف کچھ ہی مہینوں میں ہندو حردہ سمراد سے شف سینہ بدل کر ٹیپو جائنتی بنا رہی ہے اور شام شرما شو کے جرنلس نے پھر شف سینہ کو بھی کانٹیک کیا اور شف سینہ نے ہمیں ایکچلی اپنا فائیو یئر پلان بتایا ہے کہ پات سال میں وہ کس طرح سے شف سینہ کی امیج بدلنا چاہتے ہیں انہوں نے انانس کیا کہ اگلے سال وہ اورنگزیب جائنتی بنانا بھی شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کی اگلے سال گنیش جتورتھی کے پرف کو ختم کر کے وہ افطار پارٹیاں شروع کرنا چاہتے ہیں اور چوتھے سال میں شف سینہ کا نام افیشلی چینج کر دیا جائے گا اس سمیے پر وہ ڈیسائٹ کر رہے ہیں کہ نام لشکر ادھو رکھنا چاہیے یا جیش سونیا رکھنا چاہیے اور پانچوے سال میں فائنلی مہاراشتر پورے سٹیٹ کا نام چینج کر کے عظیم ریاست رکھا جائے گا اور انہوں نے ہمیں کہا بھی ہے کہ پلیز آپ اپنے آڈینس سے پوچھئے کہ شف سینہ کو سیکلر بنانے کے لیے اور کیا کیا سٹیپس لینے چاہیے تو پلیز نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور سجسٹ کریں اور فائنلی آج کے ویڈیو کو ہم ایک فیل گوڈ سٹوری کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں آپ تو جانتے ہی ہیں ہمارے دیش کے ایک مہان پبلیکیشن ہے جن کا نام ہے دوائر انہوں نے ایک بہت ہی ہارٹ وارمنگ دل کو چھو جانے والی سٹوری ڈالی تھی کہ جب محمود غزنی نے سومناتھ ٹیمپر پر اٹیک کیا تھا تب کئی مسلمانوں اور عربوں نے سومناتھ مندر کو بچانے کے لیے اپنی جان دی تھی کتنی ہارٹ وارمنگ سٹوری ہے یہ اور اس ہارٹ وارمنگ سٹوری کے بارے میں اور ڈیٹیل میں جاننے کے لیے شام شرمہ شو کے کورسپانڈنٹ بکلول سنگھ کے پاس ہم جاتے ہیں جو ایک ایسے عرب کے ونشت سے بات کر رہے ہیں لائیو جنہوں نے سومناتھ مندر کو ڈیفنڈ کرتے ہوئے اپنی جان دی تھی بکلول سنگھ جی یہاں شام میں ہوں بکلول سنگھ ہم یہاں ان کے ساتھ موجود ہیں بتائیے سر آپ اتنے ایک مہان آدمی کے ونشت ہیں جنہوں نے سومناتھ مندر کے لیے اپنی جان دی ارے کس بات کے مہان یار کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ارے یار فیل ہو گئے نا کیسے مندر کھڑا ہے نا ابھی بھی وہاں پہ میں کچھ سمجھا نہیں وہ مندر بچانے کے لیے جا رہے تھا ارے کیا بات کر رہے ہو یار کافر کا مندر بچانے کے لیے کیوں جائیں گے ارے وہ تو انہوں نے سنا کی محمود گزنی یا رہا ہے تو خوشی خوشی چلے گے مندر توڑنے کے لیے لیکن اس سے پہلے کی توڑ پاتے کسی نے پیل دیا ان کو یار ارے کیا بات کر رہے ہو یار سوری ہمیں اسٹوری بیچ میں کاٹنی پڑی ہمارا ایکچولی کنیکشن بکلول سنگھ جی سے کٹ گیا ہے اور انفورچنٹلی ہمیں آج کا ویڈیو یہیں پر ختم کرنا پڑے گا اگلے ہفتے ہم سے پھر جڑیے گا جب ہم آپ کو ایک دس منٹ کے ویڈیو میں اسرائیل پیلیسٹین کی پوری کی پوری پرابلم کو سولف کریں گے اور اسرائیل ٹائن نام کے ایک نئے دیش کا گٹھن کریں گے تینکیو ویری مچ سیو نیکس ویگ ابے سالو تم لوگ اس طرح سے بے جتی کرواتے ہیں پہلے جارہ سٹوری کو ویریفائی تو کر لیا کرو